غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ بات یاد کرنے نہ بچھو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں کئی ایسے اوقات آئے فرماتے ہیں پھر کبھی ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پیٹ کو لگ گیا تھا پڑھنے کے زمانے میں غوث پاک اللہ تعالیٰ انہوں نے درخت کے پتے کھائیں کئی دن تک پتے کھائیں فرماتے ہیں پتے کھا کر کے پورا دن گزار لیتا تعلیم سے پیچھے نہیں ہٹے علم دین سے دور نہیں بھاگے نہیں کبھی کہا کہ مجھے ماں یاد آ رہی ہے میں چلا جاؤں نا آپ کی تعلیم کے دوران فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا کہ کچھ وہاں کھانا مل جائے تو کھالو دیکھا مجھ سے پہلے ستر فقیر وہاں بیٹھے ہوئے مجھے حیاء آئی کہ میں ان کا حق مار کر نہ کھاؤں ویسی پیچھے پلٹ آیا میں وہاں پر وہ بھی نہیں کھا پایا پہلے سے فقراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے مساکین بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے پاک کی کرامتیں تو سنیں میرے عزیزوں ان کی محنتیں اور مشقتیں زمانے تعلیم علمی کی یہ بھی تو سنو سلطان الالیہ غوث پاک ورماتے میں وہاں سے نکل کر کے ایک گاؤں میں آیا دوپہر کا وقت تھا کڑی دھوپ تھی مسجد میں گیا زہر کی نماز پڑا اور باہر سہن میں لیٹ گیا اچانک مسجد میں ایک شخص داخل ہوا وہ جلدی جلدی نمازیں پڑا اور دسترخان بچھایا اور کچھ کھانا اس پر رکھا وہ تاجر تھا تجارت کی غرض سے بغداد آیا تھا اور اس نے جیسی دسترخان کھولا گرم گرم کباب تھے اس نے کباب کی خوشبو نے پوری مسجد کو مہکایا تھا وہ اسے پاک فرمائے میں سوہ سوہ دیکھ رہا تھا کہ وہ دسترخان پر کباب رکھا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا آجا اگر دھوٹ لگی ہے تو شامل ہو جاؤ وہ اسے پاک فرماتے ہیں میں اٹھ گیا دسترخان پر جا کر بیٹھ گئے کباب کھانے سے پہلے اس تاجر نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو کہا میں یہاں پر پڑتا ہوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو وہ تاجر چونک گیا کہا اچھا تو آپ سے میرا ایک کام ہے آپ میرا ایک کام کر دوگے کہا کیا کام ہے وہ تاجر کہتا ہے میں دراصل جیلان کرنے والا میں جیلان سے آیا ہوں جیلان سے جب میں تجارت کے لیے آ رہا تھا تو وہاں پر ایک خاتون ہے فاطمہ ام الخیر اس کا بیٹا یہاں پر تعلیم آسل کر رہا ہے جس کا نام عبدالقادی رہا ہے میں کئی دنوں سے اس کو دھونڈ رہا ہوں وہ مجھے ملا نہیں ہے آپ نے پوچھا کیوں دھونڈ رہے ہو تو اس تاجر نے کہا جب میں جیلان سے آ رہا تھا تو فاطمہ ام الخیر نے مجھے کچھ درہم دیئے تھے پیسے بھی اچھے کہ جاؤ میرے بیٹے عبدالقادی کو بغداد میں یہ پیسے پہنچا ہے لیکن اے بیٹا یہاں حالت ایسی ہو گئی کہ تجارت میں مجھے بہت لاس ہوا بہت نقصان ہوا کچھ نہیں بچا تھا آج حالت میری یہ ہوئی کہ وہ عبدالقادی کے پیسوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا تو انہی پیسوں سے میں کباب کباب خرید کر کے لائے بس انہی پیسوں کا یہ کباب ہے تو خوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے سنتے رہے ہیں آپ نے پوچھا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو تاجر کہتا بیٹا کیا میرے لیے یہ کباب کھانا جاہز ہے کیونکہ وہ عبدالقادی تو مجھ سے دے سکتے ہیں کہ آپ کھا لے تو میں بتاتا ہوں کباب پورے کھانے کے بعد غوصے پاک فرماتے ہیں جس عبدالقادی کو تم تلاش کرنا ہے وہ عبدالقادی میں ہے کہاں پہلے کیوں نہیں بتائے غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ سعادات کا یہی مذہب ہے فرماتے ہیں ہم کسی کو کھلا کر کے احسان نہیں جتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے احسان تلے دب کر کے نہ کھائے خوشحال ہو کر کے کھائے یہ غوصے پاک کا مذہب ہے میرے عزیزو یہ تعلیم حاصل کرنے کے زمانے کی بات ہے اور آگے سنو کیا ہوا چھ سال گزر گئے آپ جیلان واپس نہیں آئے چھ سال گزر گئے اس ماں سے پوچھو جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چھ سال کے لیے بیج دیا ایک دن بغداد سے کوئی آیا اور ملاقات کیا اس نے کہا کہ عبدالقادی تمہاری ماں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا شاید بیمار ہے کسی سے ملتی بھی نہیں ہے شاید بیمار ہے حوصے پاک کو اب تکلیف شروع بھی دل دھڑکنے لگا چھ سال ہو گئے میں اپنی ماں کو دیکھا نہیں میرے عزیزو ان کی ماں معمولی نہیں ہے وہ حسینی سعدات میں سے رسول رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے جس کی آنچل کو کسی نے نہیں دیکھا وہ حوصل آزم دستگیب کی ماں حوصے پاک فرما کہ بے خراری ہوئی میں مغداد سے چل پڑا ایک بار مل کے تو ضرور آنگا چلے کتنا لمبا سفر ایک مہینہ لگ جاتا تھا جیلان جب پہنچے تو غصے پاک فرماتے رات کا وقت ہو چکا تھا میں اپنے گھر پہنچا دستگ دیا میری ماں بیدار تھی جیسے ہی ماں کی قدموں کی آہٹ میں نے سنا تو دل بے قابل ہو گیا کتنے سالوں کے بعد میں اپنی ماں سے مٹ رہا ہوں مجھے یاد ہے میرے عزیزو جب ہمیں مدرسے سے آتے تھے اپنے وطن ہمارے ٹرین کا سفر کٹتا ہی نہیں تھا کٹتا ہی نہیں تھا کب ماں کو چوموں کب باپ کے قدم وہ ساتھ ہو یہ ہماری قریفیت ہم جانتے ہیں وہ سلطان الاولیاء جو چھ سال بعد آ رہے تھے ان کی ماں کے قدموں کی آہٹ سے وہ بے قرار ہو گئے کہتے ہیں دروازے پر آئی ماں نے پوچھا کون ہے ہائے ہائے تو اسے پاک فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر گلے جائے تھے تھاں گیا کہاں ماں تیرا بیٹا عبدالقادر آ گیا ہے تیرا بیٹا عبدالقادر آ گیا ہے ماں نے دروازہ نہیں کھولا پوچھا آج کی ماں اسے میں پوچھتا ہوں ہوسے پاک کی ماں دروازہ بند ہے وہی سے پوچھتی ہے عبدالقادر تعلیم مکمل کر کے آیا یا عدل چھوڑ کر کے آیا پہلا سوال ہے ہوسے پاک فرماتے ہیں ماں ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی بس میں نے سنا کہ تم بیمار ہو مل کر کے پھر میں کل واپس بغداد چلا جاؤں گا سلطان الاولیاتی ماں امر خیر فرماتی ہے دروازہ نہیں کھولا کہاں بیٹا عبدالقادر پلٹ جا ابھی چلا جا تیری آئے میری ملاقات انشاءاللہ قیامت کی دن ہوگی ہوسے پاک فرماتے ہیں میں واپس پلٹ آیا واپس پلٹ آیا دروازہ بھی نہیں کھولا بغداد میں آیا تعلیم حاصل کرتا رہا تعلیم حاصل کرتا رہا دو سال گزرے چے کے ایک تاجر آیا بغداد بغداد جیلان سے آیا ملاقات کیا عبدالقادر تمہیں معلوم ہے ایک مہینہ ہو چکا تمہاری ماں کا انتقال ہو گئے ہم سبوں نے جنازہ اٹھایا اور دفن بھی کیا ہوسے لازم دستگیم جنہوں نے تعلیم کے لیے اپنے تمام محبتوں کو قربان کیا حراج تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے تمہارے لخت جگر تمہارے لادوں اور پیاروں میں ناچیں اور پھر تم سوچتے ہو میرا بیٹا سلاہ الدین ایوی بن جائے گا میرا بیٹا سلطان بن جائے گا میرے حضیدوں کچھ پانے کے لیے کچھ محبتوں کی قربانیاں دے نہیں پڑتی اتنا ہی نہیں جتنے آوریاں کی صیرت نکالو آپ کو معلوم ہے بائزید بستامی یہ بھی اقلوتے بیٹے تھے حضرت بائزید کی ماں جو ہے اپنے بچے کو لے آئی استاد کے پاس کہا کہ حضور اے مجبوری ہے میرے بیٹے کی میں اسے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں کہا کیا مجبوری کہا رات کو یہ میرے بغیر سوتا نہیں ہے رات کو میرے بغیر سوتا نہیں ہے استاد نے کہا میرے پاس دے جاؤ میرے پاس دے جاؤ اگر روئے گا تو میں سبان لوں گا بائزید بستامی کو ان کی ماں استاد کے پاس چھوڑ آئی جانتے ہیں وہ جب وہ آپس پلٹ رہی تھی اتنی ہچکیاں لے لے کر گھر لوٹی تھی اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ آئی تھی لیکن بار بار یہ کہتی تھی اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے بکرہ سورہ پڑی ہوگی نا آپ نے سورہ بکرہ بنی اسرائیل کا ایک سالح بندہ ایسا تھا جن انتقال کرنے سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے اپنی ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور کہتا ہے مولا میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو میرے بچے کو لوٹا جے نا اس کا بچہ جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے گائے کی چھوٹی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی جا تو پکار اللہ کو کہ وہ بچیا مجھے واپس پلٹا دے کیسا یقین تھا وہ بچہ آیا اور آ کر جنگل میں پکار دے لگایا مولا میرے باپ نے جو تجھے امانت دی تھی وہ مجھے لوٹا دے اللہ کو اکبر تفسیر میں ہے اتنی خوبصورت حضیر و جمیل گائے اس کے سامنے آئی جس طرح کی گائے آج تک دنیا نے نہیں آئی جس کے نام سے قرآن میں پوری سورہ بقرہ ہے پوری سورہ بقرہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ مولا اس کے پاس اگر کوئی جانور کا ایک بچہ بھی چھوڑے تو اسے حسین و جمیل کر کے لوٹاتا ہے اگر تم اپنا ایک بیٹا اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ جاؤ گے تو کیا وہ جنہیں حسین و جمیل کر کے نہیں لوٹا سکتا یہی تو میں نے سب سے پہلے اپنی جملوں میں کہا تھا جس کو پتھر سمجھ کر کے لوگوں نے پھیکا تھا مولا نے انہیں ہیرہ بنا کر کے نمبر پر بٹھایا جسے تم ردی سمجھتے ہو رب تبارک و تعالیٰ انہیں قوم کا حکمرہ بناتا ہے اے عزیزو میں ارزکرات ابا عزید کی ماں استاد کے پاس چھوڑ کر چلی گئی بچپن تھا ان کا قرآن یاد کر رہے تھے ایک دن رونے لگ گئے کہا استاد جی چھوڑ دے اممہ کے پاس جا کے آتا ہوں ایک پاس جا کے آتا ہوں کہا نہ نہیں جا سکتے سختی تھی بہت رونے لگے تو استاد نے کہا اچھا ٹیک ہے بیٹھ دے پا صبح سے شام کے درمیان قرآن باق کا تو پاو پارا پورا سنا دے ہرے میاں یہاں چار چار لائن یاد نہیں کر پاتے شروع کے بچے ہیں آدھا سفا تیرے دیرے دیرے رفتار بڑھتی ہے اے نئے بچے کو استاد نے کہا پاو پارا پورا یاد کر گیا پانک سفر تو میں چھٹی دوں گا ہر لغم جب کسی کو ایک رمضان میں پورے حافظ قرآن لگن کسی کو ہو جائے بائے زید مستانی صبح بیٹھے دو پار تک پاو پارا پورا یاد ہو گیا استاد کو آ کر کے کہا یاد ہو گیا اب استاد کی مجبوری تھی شرق لگایا تھا اتنا سناو کہ پھر چھٹی دوں گا کو کہتے ہیں اب کیا بہانہ کروں اس کو ڈال لیکن کہا اتنا یہ چھٹی تجھے رات سے پہلے واپس آنا ہے مدر سے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ گا ماں سے مل کے آؤں گا ان کی ماں بھی بڑی کمال کی تھی بائے زید مستانی یہ کہتے ہیں گلیوں میں اچھل کود اچھل کود کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے مغرب کا ٹائم تھا آپ نے بھی پکارا کہا امہ در لازہ کھولو ماں سمجھ گئی کہ آج کسی طرح یہ استاد سے بہانہ لے کر کی گھر آ ہی گیا کہا کون ہے کہا بائے زید ماں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں کہا کون سا بائے زید کون سا بائے زید بائے زید نے کہا ماں تمہارا بیٹا ایک ہی تو ہے بائے زید ماں نے اندر سے کہا نا میرے پاس ایک بائے زید تھا ہوں میں نے اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا آپ میرے پاس کوئی بائے زید نہیں میرے پاس کوئی بائے زید نہیں میں تو بیچ دیا اس کو اللہ کے ہاتھ بائے زید مستانی کہتے میں ماں کا تصور سمجھ گیا کہ ماں کیا چاہتی ہے واپس بلٹ آئے فرماتے ہیں جب تک تعلیم مکمل نہیں ہی اپنے گھر نہیں گیا یہ ہے اسلاف کی قربانیم بے عزیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھروں میں حلوہ پوری کی طرح سے قرآن آ جائے گا تمہارے بچوں کے سینوں دین کا یہ علم ویسے ہی اتر جائے گا منہ سلوہ کی طرح قربانیم دینی پڑتی ہیں